پاکستانی تھیٹر انڈسٹری میں کئی ایسے لیجنڈری فنکار پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی شاندار مزاہیہ اداکاری کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک نام بنایا ہے ایسا ہی ایک نام ہے سلیم البیلا کا جنہوں نے تھیٹر اور ٹی وی پر بے شمار شورت حاصل کی ہے سلیم البیلا اتنی شاندار پرفارمنس دیتے ہیں کہ دیکھنے والے داد یہ بنا نہیں رہ پاتے آج کی اس ویڈیو میں ہم سلیم البیلا کی مکمل بائیوگرافی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں سلیم البیلا پنجاب کے شہر اکارا میں ایک غریب غرانے میں پیدا ہوئے ان کے والد اپنے علاقے میں مزدوری کرتے اور اپنے غر والوں کا پیٹ پالتے مالی حالات خراب ہونے کے باوجود ان کے غر والوں نے سلیم البیلا کو سکول میں داخل کروایا تاکہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن سکے سلیم البیلا کو پڑھائی میں بالکل دلچسپی نہ تھی وہ اکثر سکول سے بھاگ جاتے آخر کار غر والوں نے تنگ آ کر انہیں سکول سے نکلوا کے کام پر لگوا دیا تاکہ کوئی ہنر سیکھ لے سلیم البیلا دس سال کی عمر میں تھے کہ کالین بنانے کا کام سیکھ گئے سلیم البیلا نے مکمل طور پر کام سیکھ لیا تو باقیدہ طور پر اپنا کام شروع کر دیا اور اس دوران اپنے دو بھائیوں کو بھی یہی کام سکھایا سلیم البیلا کو فلمیں دیکھنے کا بہت شوق تھا جب بھی انہیں کام سے فرصت ملتی تو سینواز میں فلم دیکھنے چلے جاتے بڑے بڑے اداکاروں کو دیکھ کر ان کے اندر کا اداکار بھی جانگنے لگتا لیکن اس وقت سلیم البیلا خود بھی نہیں جانتے تھے کہ آگے جا کر وہ بھی ایک بڑے اداکار بنیں گے کالین سازی کرنے کے بعد سلیم البیلا اکارا کے کچہری بازار میں سنہار کا کام کرنے لگے اس دور میں تھائٹر انڈسٹری اپنے پورے عروج پر تھی اور بڑے بڑے شہروں میں تھائٹر شو ہوا کرتے تھے ان دنوں اکارا میں بھی اسٹیج ڈرامے ہونا شروع ہو گئے سلیم البیلا بڑے شوق سے اسٹیج ڈرامے دیکھنے جاتے کچھ عرصہ سنہار کا کام کرنے کے بعد انہوں نے اپنا چائے کا ڈھابا کھول لیا جہاں اسٹیج سے جڑے اکثر پنکار ان کے ڈھابے پر چائے پینے آتے اسٹیج اداکار سلیم البیلا کے ساتھ باتیں کیا کرتے اور پھر انہوں نے سلیم کو اسٹیج پر کام کرنے کا مشورہ دیا جس کے بعد سلیم البیلا نے اسٹیج پر کام کرنا شروع کر دیا اسی ہی دوران پاکستانی فلم انڈسٹری کے بڑے اداکار کیفی کی ٹیم کا حصہ بن گئے اداکار کیفی نے کئی فلموں میں کام کیا اور پھر اپنا تھیٹر چلانے لگے سلیم البیلا کچھ عرصہ اداکار کیفی کے ڈراموں میں کام کرتے رہے سلیم البیلا نے سن انیس سو بانوے میں اپنا فنی سفر شروع کیا مختلف شہروں میں تھیٹر پرفارمس کرتے کرتے آخر کار سلیم البیلا لاہور پہنچ گئے لاہور تھیٹر انڈسٹری اس وقت اپنے پورے عروج پر تھی لوگوں کے لئے فلم کے بعد تھیٹر سب سے بڑا تفری کا مقام تھا لوگ جوک در جوک تھیٹر ڈرامے دیکھنے آتے تھے جس وقت سلیم البیلا لاہور آئے اس وقت تھیٹر پر کئی بڑے بڑے اداکار کام کر رہے تھے جن میں سحیل احمد، البیلا، امان اللہ، مستانہ، ببو برال اور جباد وسیم جیسے سلجے ہوئے اداکار شامل تھے ان ڈراموں میں میاری کام ہوتا تھا جو صرف اور صرف ہنسی مزہ اور معاشرتی برائیوں کو اجاگر کرنے پر مبنی ہوتا تھا سلیم البیلا انہی اداکاروں کے ساتھ کام کرنے لگے سلیم البیلا کو ان سب سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا وہ امان اللہ اور البیلا صاحب کو اپنا روحانی استاد مانتے ہیں سلیم نے البیلا کی شگردی اکتیار کی اور پھر اپنے نام کے ساتھ سلیم البیلا لگانا شروع کر دیا اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ سلیم نے البیلا صاحب کے نام کو خوب روشن کیا اور اپنا ایک خاص مقام بنایا سلیم البیلا ایک سے بڑھ کر ایک سپر اٹ اسٹیج ڈرامے میں کام کرتے گئے سلیم البیلا اسٹیج کے ان اداکاروں میں بھی شمار ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی بھی اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا سلیم البیلا ایسی فیل بدی جگت کرتے ہیں کہ سننے والے ہنس انس کر پاگل ہو جاتے ہیں سلیم البیلا کی ایک بات پر پورا حال تالیوں سے گونج اٹھتا سن دو ہزار کے بعد فلم انڈسٹری کی طرح تھیٹر انڈسٹری بھی زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی جس کی بڑی وجہ ڈراموں میں استعمال ہونے والے فہاشترین مجرے اور اخلاق سے گری ہوئی جگتیں تھی جہاں ایک طرف فیملیز نے تھیٹر آنا چھوڑ دیا اسی طرح بڑے بڑے اداکاروں نے بھی اسٹیج کو خیر آباد کہنا شروع کر دیا سلیم البیلا نے بدلتے وقت کو دیکھتے ہوئے ٹی بی کی طرف اپنا رخ کر لیا اور مشہور پاکستانی اینکر پرسن آفتاب اقبال کی ٹیم کا حصہ بن گئے اور ان کا جیو ٹی وی پر چلنے والا مقبول پروگرام خبرناک جوائن کر لیا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کئی اسٹیج کے اداکاروں کو آفتاب اقبال نے ٹی وی پر انٹروڈیوز کروایا ہے اور ان اداکاروں نے بھی ان ریالٹی شوز کی وجہ سے ملکگیر شورت حاصل کی ہے سلیم البیلا کی طرح اور بھی بڑے بڑے فنکار آفتاب کے پروگرام کا حصہ بنتے رہے ہیں جن میں ناصر چنیوٹی، امان اللہ، ہنی البیلا، روبی انام، ببو رانا اور سردار کمال سمیت کئی نامور سٹیج اداکار شامل ہیں سلیم البیلا نے ان پروگرامز میں ایسی ایسی کومیڈی کی ہے کہ دیکھنے والے داد دیے بنا نہ رہ پائے پھر آفتاب اقبال کا جیو ٹی وی پر چلنے والا خبرناک ہو یا ایکسپریس نیوز پر چلنے والا خبردار یا پھر آپ نیوز پر چلنے والا خبردار سلیم البیلا ان سب میں مرکزی کرداروں میں نظر آئے سلیم البیلا اب بھی اسٹیج ڈراموں میں تھوڑا بہت کام کرتے ہیں لیکن ان کا زیادہ فوکس ٹی وی ریالٹی شوز پر ہوتا ہے اسی طرح سلیم البیلا ایک اچھے اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے گلوکار بھی ہیں وہ اکثر پروگرامز میں گاتے بھی ہیں اگر ہم بات کریں سلیم البیلا کی ازدواجی زندگی کے بارے میں تو ان کی پہلی شادی سولہ سال کی عمر میں ہوئی جو کہ ان کے خاندان میں تھی لیکن چند سالوں بعد ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور ان میں سے ان کے بچے بھی ہیں بیوی کے انتقال کے بعد سلیم البیلا نے دوسری شادی نہ کی اور اپنے کریئر پر پوری توجہ رکھی جب سلیم البیلا نے اپنا ایک نام بنا لیا تو پھر دوسری شادی لاہور میں کی سلیم البیلا کے کل آٹھ بچے ہیں جن میں پانچ بیٹیاں اور تین بیٹے حال ہی میں سلیم البیلا نے اپنا یوٹیوب چینل البیلا ٹی وی کے نام سے بنایا ہے اور چند ہی دنوں میں ان کا یہ چینل سپر ہٹ ثابت ہوا ہے وہ اکثر اپنے چینل پر لوگوں کے انٹرویو لیتے ہیں بہت جالد سلیم البیلا پاکستانی پنجابی فلم تیرے باجرے کی راکھی میں بطور کومیڈین نظر آئیں گے اس فلم کو سید نور نے ڈائریکٹ کیا ہے جبکہ سلیم کے ساتھ مشہور کومیڈین آگا ماجد اور ابتخار تھاکر بھی اہم کرداروں میں نظر آئیں گے سلیم البیلا کومیڈی کی دنیا کے ایک بیداج بادشاہ ہے اور انہوں نے کومیڈی کی دنیا میں جو نقوس چھوڑے ہیں انہیں کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا اللہ تعالی ان کو لمبی سیاحت والی زندگی دے اور وہ اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں موسیقی